اہمیت کے لحاظ سے کلن پڑھا دی ہے اب دورانے گو یہ میں گزارش کروں گا کہ کچھ کچھ تقاضے اور سے آپ تقاضے بہتور ہو گئے اس بات کے لئے آپ کو بطا ہے مازل کرنا چاہتا ہوں کہ صدق راجالکیس پانوارے مفاقوانے کل اور اس وقت سے پھر یہ دو بنتے کے لئے اپنی شفری بات اندری ہو گئی ہم کہہ نہیں سکتا کہ اجلاب کو کیسے ہم بیچ میں ایجزت کریں گے میری تقاضی تھی کہ ہم سارا دن شاید دو نشستیں ہوتی تھی ہوتی لیکن شاید حاصل گستگو کرتے وہ تو شاید سکمی اثر نہ آسکے کیونکہ یہ بجٹ کا بھی اجلاب درمیان میں آگیا ہے اور اس کے لئے بھی بہت چند جنوں کے اندر محضو جنوں کے اندر مصروفیت ہے تاہم جتنا زیادہ سجادہ کام اس دور میں فاستر گям وہ انشاءالات اللہ کے لئے کچھ کا میگو سر شاید 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 ہمارے سامنے کے ساتھ رہے ہیں سورت حال سے ہم گزر رہے ہیں موٹ میں ذہن میں فکر اعتباس سے وہ شکوک سبھات اور بدگمانیوں سے لبریز ہیں تو اس میں اچھی بات کو بھی غلط مانے بھی جا سکتے ہیں غلط بات کو بھی اچھے مانے بھی جا سکتے ہیں اس قسم بھی اس سورت حال ہیں لیکن رفت رفتہ جو جو افتاد چلیں گے تو وقت بتائے گا عمل بتائے گا کہ جو بتوئے سورت آپ صدوت میں گزارش کرنا چاہوں گا ہماری نیت بھی وہی ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں ہمارا کے فضل کرنے ہمارے قول و فیر میں کوئی تضاد انشاءاللہ آپ نہیں دیکھیں گے جو کچھ ہماری سمجھ ہے عقل ہے عقیدہ ہے مشیرت ہے اس کے مطابق ہم عمل کرنے کی بھی انشاءاللہ کوئی سکتا ہے اسی طرح جس طرح میں خود اپنے مارے میں باپ کہہ رہا ہوں باپ حضرات کے ساتھ لی دو رہا تعلق ہے ایک تعلق تو صحافت کے پن کی پیشے کی وجہ سے ہے اور ایک تعلق ریاست کے ایسے شریع ہونے کی وجہ سے ہے کہ جن کی جن کا مرنا جینا غمی خوشی اٹھنا پیٹھنا سب مشترک کے مداریوں میں مشترک وہ ایک ایسا اشتراک ہے جو شاید ہمیں دوسرے بھائیوں کے ساتھ میں اصل نہیں آسکتے تو یہ ایک اضافی بات ہے جو میرے کا مثل ہر صورت پیشے نظر نہیں ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی ایک بات اس جبن میں یہ بھی نارش ہے کہ میں نگنیتی سے دل سے یہ چاہو ہوا کہ ہمارے ماں میں عمایت اور افطلا جو روز مرہ ہوتا ہے اور حق ہے لوگوں کا اس پر کوئی قدر غندی لگائی جاتھ رکھتی اس کا کوئی ایسا ایسی کوئی ڈیوائیڈن لائن ہو اس کا کوئی ایسا میار مخرطہ دیے جائے کہ جس میں سب کو آسانی ہو کسی بھی چیز کو پر رکھنے میں آسانی ہو میں آپ نے لئے تو میار یہ سمجھتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز میرے نزدیک میکی اور دقوی کی بنیاد پر وہ تعالیٰ کے قابل ہے اور جو گناہ اور برائی جس سے خطہ لڑکی ہے اس سے اتناف کرنے کی ضرور اور دوسری بات اس ضرور میں یہ مزالک کرنا ہے آپ سے کہ جذبہ نے میں نے کیا تھا کہ اس وقت ستر میں جو ہم نے شروع کیا تو حالات مختلف تھے اسے منعاریہ مختلف تھے اس وقت تو ہم ایک خوئی ہوئی چیز حاصل کرنے کی فکر جو ہوا ہم سے کھوڑ گئی تھی اس کو دوبارہ لینا چاہتے تھے ڈیلو ڈیلو سے سمجھے شروع کرنا چاہتے تھے آج ہم خدا کے فضل سے کوئی اگر یادہ نہیں تو چالیس بری پر ہیں اگر بہت اوپر نہیں تو ہم اس پیچھے بھی نہیں کئی لحاظ سے مزارش آپ سے یہ ہے کہ اپنے جگہ ہمیں کھلے دل سے درست تمیز کر کر کھو شروع کر چاہیے اپنے ذمہ داریوں کا تائیم کر لینا چاہیے اس وقت تو یہ تھا کہ کشمیر کا مسئلہ پیچھے جا رہا تھا تو ہماری میری خاص طور پر ذاتی اور جماعت کوشش یہ تھی کہ ہم اس کو پسپا ہونے سے روک آبی جانا کہ اس کو تصور ہی نہیں تھا لیکن پسپائی روک رہے کا ہمارے ذمہ کام تھا جو اللہ کے سلو کر م سے آپ پسپائی کو روکا اور پھر ایک وقت آیا کہ ہم آگے بڑھنا شروع ہم بہت آگے ہیں اللہ کے حضر کرم اس لیے ہماری ذمہ داریاں وہ نہیں ہیں جو اس پر اب ذمہ داری اور کریں تو ایک ذمہ داری تو میرے درخوا آپ سے یہ ہے کہ ان ذمہ داری کو نبھانے میں ہم اگر ہم قدم ہو پہ چلیں گے موفقت سے چلیں گے تو ہمارا سفر آسانی سے کرے گا ہم آپ مقصد کے زیادہ خریب ہو جائیں گے اور ایک وقت آنے والا ہے جس کو روک نہیں سکتے کہ جس وقت ہماری یہ کاروائی کوئی نتیجہ برامت کرے گا یہ آپ کی میری کوشش انفرادی اجتماعی اور بشمار کوشش ہم ہی تنہا نہیں ہیں اس میدان میں بشمار اور لوگ ہیں جو اپنے جگر کوشش کر رہے ہیں یہ ساری کوشش کسی ایک مرکز پر انشاءاللہ پہنسنے والی ہیں نتیجہ برامت کریں چیلنج یہ ہے کہ وہ نتیجہ کیا اس نتیجے کو ہم اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں یا وہ نتیجہ ہمارے خلاف استعمال ہوں ایسی صورتیں بھی تعریف بتاتی ہے کہ ایسی صورتیں بھی پیلا ہو جاتی ہیں تو ہمارے لئے اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو تحریک چل نہیں ہے اس تحریک کی سمجھ درست ہونی چاہیے اس کا رفض صحیح ہونا چاہیے اور اس کا صحیح عطیجہ برامت کرنے کی ہمیں بھرکور کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لئے بنیادی بات جو صحابی حضرات ہیں میں سارے ملک میں لوگوں سے کہتا رہا ہوں کہ اس میں بنیادی بات ایک دانشورانہ تعاون ہے انٹیلیکشل کوارڈیلیشن کیونکہ بدقسمتی سے جو دانشوری ہے یہ خود ایک عدم تعاون پیدا کرنے کا ذریعہ گلتی اس میں خود تعاون نہیں ہوتی لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کچھ کچھ راستہ نکال کر دانشورانہ تعاون پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اس مقصد کو حدف کو حاصل کر لیں جو ہمارا حدف ہے جہاں تحریک کی صورتحال ہے رادران عزیز کئی باتیں آپ کے علم میں ہیں کئی باتیں آپ کے علم میں نہیں ہیں کئی رخت رخت علم میں آئیں شاید بہت دیر کے بعد علم میں آئیں لیکن یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہت ہو کہ جہاں تا حکومت عزاد کشنیر کا تعلق ہے جو میری سرپرائی میں چل رہی ہے ہماری تمام طرح توانائی تمام کوشش زینی فکری جسمانی تمام کوشش اس بات پر مرکوز ہیں کہ سمت متعین کر سکے اس کو رہنمائی کر سکے اس کو بدد کر کیونکہ اعتقد ہو سکتا کہ ہم تحریک میں شوامل بھی اور پیچھے بھی رہے یہ نہیں ہو سکتا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس تحریک کو جو توقعات آزاد کشمیر سے وابستہ ہیں اس وقت جو تحریک کا نظام ہے اس میں کچھ توقعات ایسی ہیں جو آزاد کشمیر کے ساتھ وابستہ ہیں تو ہم توقعات پورا اتنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ہمیں طرف سے بھر کوشش کریں گے اور اس لئے سرکاری جو کام ہم نے شروع کیے ہے مجھ اس مرش کے علاوہ تو یہ پہلی نیوی ہے جو آپ کے ساتھ کیونکہ یہ وہ محاذ ہے جس کی سب سے اچھر اور فوری ضرورت ہے جس کو منظم کیا جائے محاذ کو منظم ہوتا رہے گے لیکن یہ جو پابیسیٹی کا پروپاگنڈی کا information کا محاذ ہے کیونکہ ہمارا دشمن اتنی disinformation پھیلا رہا رہا ہے کہ حیال ہمارے کا حصہ ہے اور disinformation ہو سکتا ہے کہ ہمارے لوگ دیانہ داری سے لے گئی اسے کر رہے ہو لگے کہ اور جیسے اس طرح منیور ہو رہی ہو رہی رہی ہم نہ سمجھ اس کا شکار ہو رہے تو اس کی بہت بڑی شہمیت ہے کہ disinformation کا لحاظ رکھنا ہے اور سب کو اپنی information project کرنا اس میں ترتیب بار میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں بھارت کے propaganda کا جواب مہیر کرنا اور سے سٹری کرنا ہے مطالعہ کرنا ہے جوہد دعنا ہے کہ بھارت کیا propaganda کر رہے ہیں دریکٹ لی اندریک بل واستہ بل واستہ یہ علاقہ وزیرا بننے کے بھارو میں ہمیر گئی بار بار یہ کیا تر آگے ستار کوئی بڑا fundamentalist ہے اور جوہد ہو جائے گا یہ سب disinformation کا حصہ ہے ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ تحریک تیرورزم کی ہے نہ فنڈیمنٹل زم کی ہے نہ کسی اور رزم کی ہے یہ حق تحویل میں کی کرتا ہوں کوئی اور کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ تو بات کی بات لیکن بنیانی طور پر اور یہاں سیاسطدان غیر ملکی شیاسطدان جب یہاں سیاسطے میں سال میں آتے رہے ہیں تو ان میں ایک سیاسطدان نے جو European Parliament کا Asian Committee کے chairman نے اس نے بار بار اشترار کیا کہ right of determination سے تمہاری مراج کیا applied form میں کیا مراج ہے تمہاری تو میں اس کا مطلب سمجھتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہے تو میں نے کہا مراج right of determination determination ہے مطلب کہہ رہا ہے کہ تم کیا کہنا چاہتے کہ تم کو منجھ right of certain determination تو تم کیا کر رہے میں کہ ہم تکلیف ہے اس بات میں اس پر تم کو سوال کہ چاہتے پاکستان کے ساتھ جائیں گے تو اس لئے پر نمیل لسک کہیں یہ سوچ کی کہ تو نے کی تو ہمارے ساتھ ممسوب کر خام ہو پرابوگیڈنہ ہمارے خلاف پرنے چاہتے ہیں تو میں نے کہا جا مرزی ہے جائیں ہماری مرزی ہے تو اس طرح یہ مسلسل کوشش ہے ان لوگوں کی پہنی کو بدرام کرنے کے لئے کئی نام دی ہے اب ہماری ہماری موسیقی